اٹھارہ مارچ دو ہزار تیس ہم نے تقریباً پندرہ دن پہلے توری کے سیر جو ہیں وہ گرو بیک میں لگائے تھے اور اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں کس طریقے اچھے طریقے سے جو ہے ان کی گروتھ ہو رہی ہے یہ گرو بیک جو ہے اس پہ انجیر کا میں نے ایک پودا جو ہے لگایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کافی سپیز تھی لہٰذا میں نے سوچا کہ اسی میں ہی کچھ سبزیاں جو ہیں میں لگا دوں تو میں نے توری کی کہ کچھ بیج میں نے لگائے تھے کچھ بیج جو ہیں وہ ابھی تک جرمنیٹ نہیں ہوئے لیکن دو بیج ہمارے بہت اچھے سے جرمنیٹ ہو گئے ہیں اور ابھی 15 دیز ہو گئے ہیں آج 18 مارچ ہے میں نے 3 مارچ کو ان کے سیرز لگائے تھے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کچھ سیرز میں نے دوسرے گرو بیک میں بھی لگائے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویورز یہ والا جو گرو بیک ہے اس میں بھی میں نے توری کے سیڈز لگائے تھے اور قدو کے بھی سیڈز میں نے آج سے تقریباً پانچ دن پہلے لگائے تھے تو یہ آپ دیکھیں قدو کے جو سیڈز ہیں لمبا قدو جس کو بولتے ہیں اس کے سیڈز یہ مٹی کس طرح سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی ہے تو یہ سیڈلنگ جو ہے ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ اگر اس کو میں تھوڑا سا ہٹا دوں تو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے قدو کے سیڈز ہیں بہت ابھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کو بھی میں ہٹا کے دیکھتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ قدو کا ایک سیڈ ہے جو جرمنیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ابھی ہم تھوڑا مزید ٹائم دیں گے لیکن تین مارچ کو جو ہم نے توری کے سیڈز لگائے تھے ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے وہ اچھے سے گرو ہو رہے ہیں اس میں کوئی دوسری سبزیاں بھی ہیں شملا مرچ بغیرہ وہ بھی ساتھ ساتھ گروتھ ہو رہی ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس اپیسوڈ میں یہ لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ